موزز ناظرین السلام علیکم اور وقت کے ساتھ ساتھ پرانے تیاروں کو ریٹائر کر کے نئے تیاروں کو فضائیہ میں شامل کرنا ہے بھارت نے فرانس سے نئے تیارے خرید کر دنیا میں ہاہا کار مچائی کہ اب بھارتی فضائیہ کا پاکستان مقابلہ نہیں کر سکتا حالانکہ بھارت کے پاس اس وقت پانچ رافیل تیارے مجھود ہیں اور بھارت کو مکمل رافیل تیاروں کی کھیپ جولائی دو ہزار بیس میں ملنی ہے جبکہ پاک فضائیہ جولائی سے قبل اپریل میں چین سے جی ٹین لڑکہ تیاروں کی پہلی کھیپ حاصل کر لے گا اور اس کے علاوہ یہ بھی دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان کی ملکی سطح پر تیار ہونے والے بلوک تری تیارے بھی جولائی سے قبل پاک فضائیہ میں شامل ہو جائیں گے دو ہزار بائس میں پاک فضائیہ انتہائی جدید ہو جائے گی اس کی بنیادی بچہ یہ ہے کہ پاکستان فورت پلس جنریشن کی حامل دو الگ الگ نسلوں کی لڑکہ تیارے اپنی فضائیہ میں شامل کر لے گا اس کے علاوہ چین سے حاصل کردہ پیل ففٹین میزائل بھی دو ہزار بائس میں بلوک تری میں فٹ کر دیے جائیں گی بھارت کو رافیل تیارے ملنے سے قبل پاکستان بھارتی رافیل تیاروں کو مار گرانے کا مکمل بندو بس کر لے گا یہ بات بھارتی فضائیہ بھی بخوبی جانتی ہے کہ پاک فضائیہ دو ہزار بائس میں انتہائی جدید ہو جائے گی جی ٹین تیاروں کا نام سن کر بھارتی فضائیہ کو تو دل کے دورے پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو ناثرینی محترم آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فریزون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ